امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی میں آگے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ زبردست سی ریسپی لے کے آج ہم بنائیں گے بچی ہوئی روٹیوں کو کس طرح آپ استعمال کر کے زبردست سی ریسپی بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں آرندہ چرگا تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی اور بناتے ہیں یہ ڈیلیشیس سی اور یمی سی ریسپی جو بچوں بڑوں سب کو بہت ہی پسند آئے گی اور روٹی بھی آپ کی زائے آنے سے بچ جائے گی تو یہاں پہ میں نے دیچکی لے لیا اس میں میں نے ہاف کپ گھی ڈالا ہے میں نے گھی ڈالا ہے آپ اس میں اوئل بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں انین ڈالے ہیں ایک لارچ سا اس کا انین تھا میں نے اس کو سلائس کر کے اس پر ڈال دیا ہے اتنی دیر تک ہم فرائے کریں گے کہ یہ اچھے سے براؤن ہو جائیں جیسے یہ گولڈن براؤن ہوں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی مسائلے ایڈ کریں گے تھوڑی دیر میں یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے آپ نے بس اتنی دیر فرائے کرنا ہے جیسے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں گارلک پیس کا ڈال دوں گی اس کو بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے تاں کہ اس کا کچھا پنج وہ ختم ہو جائے اور یہ بھی اچھے سے گولڈن ہو جائے ایک سے دو منٹ لگتے ہیں گارلک کو آپ چلاتے رہے ورنہ وہ نیچے لگ جاتا ہے اس سے چمچ چلاتے ہوئی آپ اس کو فرائے کر دیں تو جیسے یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے دو لائچ سائز کی ٹاماٹر لیے تھے ان کو میں نے بلینڈ کر دیا تھا بلینڈر میں ان کو میں ایڈ کر دوں گی ان کو ایڈ کر کے اچھے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے تاں کہ جو ہمارے ٹاماٹر پیاز ہیں یہ سب اچھے سے گل جائیں اور آپس میں اچھے سے میں مکس ہو جائیں تو ان کی اچھے سے ہم بنائی کرنے کے بعد تھوڑے سے مسالے اس میں ایڈ کریں گے اب اس کو ہم جو ہے وہ عرندہ چرگہ کہتے ہیں یعنی اس کے مطلب ہے کہ اندی مرگی تو مرگی تو ہم ایڈ نہیں کر رہے اس کے ٹیس کیلئے ہم اس میں ایک چکن کیوب ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر یعنی ریڈ مرچ جو ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون حلدی ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اور سالٹ جو ہے وہ میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی کیونکہ چکن کیوب میں بھی سالٹ ہوتا ہے اس سے اس میں سالٹ میں صرف ہاف ٹی سپون ہی ڈالوں گی ان کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے تاں کہ سارے مسالے جو ہیں وہ اس مسالے میں اچھے سے رج بز جائیں کیونکہ تھوڑی ٹینگی سی ہوتی ہے تو وہ اچھا سے اس میں ٹیسٹ ایٹ کر دے گی تھوڑی دیر ہم اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے جب یہ بھنے گا اس کا آئل جو ہے وہ اچھے سے سپرٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ہم روٹیوں کے مطابق ایٹ کریں گے میرے پاس تین تب بچی ہوئی تندوری روٹیاں تھی تو اسے حساب سے میں نے دو کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ تندوری روٹی بہت زیادہ پانی سوک کرتی ہے تو آپ دو کپ پانی ڈالیں گے اس کو چلائیں اس کے جیسے ہی یہ بوائل آئے گا اس کے بعد ہم اس میں روٹی ایٹ کریں گے آپ نے اس کا بوائل ہونے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی پانی جو ہے وہ بوائل ہونے سٹارٹ ہوگا اب جو روٹی ہے اس کو میں نے بائٹ سائز پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے وہ توڑ لیا تھا یہ دیکھیں اتنے سائز پہ میں نے کٹ کر لیا تھا اب اس کو میں جو ہے اس پانی میں ایڈ کر دوں گی آپ ساری روٹی جو ہے وہ اس جو ہم نے گریوی ریڈی کی ہے اس میں ایڈ کر دیں گے جتنا بھی آپ نے پانی ڈالا ہے آپ کا یہ تندوری روٹی سارا پانی جو ہے وہ سوک کر دے گی اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو ہے وہ ڈھکن رکھ کے اس کو ہلکی آج میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں گے تانکہ جو روٹی ہے وہ بھی ہماری اچھے سے نرم ہو جائے اور جتنا اس گریوی کا ٹیسٹ ہے وہ بھی روٹی میں آج ہے اور وہ اچھے سے پانی سوک کر کے سوفٹ ہو جائے تو کور سے میں نے اس کو ڈھک دیا ہے ڈھکن سے اور دس سے پندرہ منٹ بعد دیکھیں میں نے کھولا ہے پانی بہت زیادہ ایویپوریٹ ہو گیا ہے تھوڑا پوت رہ گیا ہے یہ آپ جو ہے نا اسی کونٹیٹی میں اس کو بند کریں گے اگر پانی آپ زیادہ ڈرائے کریں گے تو آپ جب اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہ تھنڈا ہو کے بالکل سخت سی ہو جائے گی واپس روٹی تو اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے کیونکہ جتنی دیر میں اس کی بہاب جو ہے وہ نکلے گی یہ ایویپوریٹ ہوتا جائے گا پانی اور آپ کی روٹی ڈرائے ہوتی جائے گی تو آپ دیکھیں میں اس کو سرف کر رہی ہوں سرونگ ڈیش میں میرے پاس مٹی کا ایک برتن ہے میں اس میں کر رہی ہوں آپ کی مرضی آپ جس میں کرنا چاہیں دیکھیں جیسے جیسے تھنڈا ہو رہا ہے گریوی جو ہے وہ ابزورپ کرتا جا رہا ہے روٹی اس کے بعد میں اس کے اوپر دھنیا گانش کر دوں گی تھوڑا سا میں اس کے اوپر گرین چیلی سے گانش کر دوں گی آپ جس سے چاہیں اگر آپ کو گرین چیلی نہیں پسند تو آپ نہیں آئٹ کریں گانشنگ آپ کے اپنے اوپر ہے ہمیں تھوڑا سا گرین چیلی اور دھنیا سے اس کو گانش کیا اس کے بعد تھوڑا سا پروٹین ایڈ کرنے کے لئے میں نے انڈے بوائل کیے تھے ایک انڈا جو ہے وہ میں نے سلائس کر کے اوپر سرف کر دیا اور ایک انڈا میں نے فل ایسے ہی رکھ دیا ہے تھوڑا سا ڈیکور کر کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہے ہمارا فائنل لوگ بہت ہی زبردست یہ ڈش ٹیار ہوتی ہے ہماری طرف اس کو اڑندہ چرگا کہتے ہیں یعنی انڈی مرگی یعنی اس میں چکن نہیں ہے لیکن اس میں چکن کا ٹیسٹ ہے آپ بچوں کو اس طرح سے کھلا سکتے ہیں ایون بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور آپ کی روٹی بھی جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے اور ایک نئی ریسپی آپ کے پاس بن کے تیار ہو جاتی ہے تھات میں یہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے آپ اس کے ساتھ سرف کریں یا تو چاہیں اسی دہی کے ساتھ آپ منٹ چٹنی بنا کے اس کے ساتھ سرف کریں وہ بھی بہت اچھی لگے گی تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی ہوئے کون نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ